راول پنڈی ایکسپریس ہم آپ کے ساتھ ان کی سٹرگل کی کہانی شیئر کریں گے کہ آخر گلیوں میں کھیلنے والا یہ لڑکا دنیا کا سب سے فارس ترین بولر کیسے بنا اور ان کی کامیابی میں کن کی لوگوں نے کردار ادا کیا شوئے بختر کی عزیز تانگے والے کے ساتھ دوستی کیسے ہوئی کیسے اس تانگے والے نے شوئے بختر کی مدد کی پھر سٹار بننے کے بعد شوئے بختر اس کے ساتھ کیسے ملے اور کیوں شوئے بختر بار بار کسی بھی انٹرویو میں عزیز تانگے والے کا ہی نام لیتے ہیں شوئے بختر راول پنڈی کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک چکیدار تھے پیسے کے لحاظ سے ان کا ہاتھ بہت تنگ تھا شوئے بختر بچپن سے ہی ایک الگ ہی ایٹیچوٹ کے مالک تھے جنہیں زندگی میں بہت آگے بڑھنا تھا اور کچھ بڑھا کرنا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوک ہوا ایک دن یہ بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے کہ آخر کیا کیا جائے تو ان کے ذہن میں آیا بولنگ انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی سوچ لیا کہ میں کرکٹ کھیلوں گا اور بولنگ کروں گا اور ایسی بولنگ کروں گا جیسی دنیا میں کسی نے نہ کی ہو شوئے بختر کی بولنگ اتنی تیز تھی کے گراؤنڈ پر جب بھی شوئے بختر راولپنڈی کے گراؤنڈ پر گیم کھیلتے تو بیٹھ سمین کو صرف یہی نظر آتا کہ شوئے بختر کے ہاتھ سے گیند چھوٹ رہی ہے اور وکٹ کیپر کے ہاتھ میں آ رہی ہے گیند ان کے بلے کے پاس سے کب غزری انہیں پتا بھی نہ چلتا کھلائیوں کو اس بات کا بھی موقع نہ ملتا کہ وہ گیند کو ٹچ کر سکیں ایک تیز ترین بولر کا شور پورے راولپنڈی میں پھیل چکا تھا ہر کوئی بس ان کی ہی بات کر رہا تھا اس کے بعد انہیں خبر ملی کہ لاہور میں پی سی بی کی طرف سے ایک کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر ٹیلنٹل لوگوں کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے کچھ نہیں سوچا اور لاہور جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں اپنی قسمت ہر حال میں عزمانی تھی شوئے بختر جب لاہور کے لیے چلے تو ان کی جیب میں بس دو سو روپے تھے اب انہی دو سو سے انہیں لاہور جانا بھی تھا آنا بھی تھا اور کھانا بھی کھانا تھا مطلب انہیں جو بھی کچھ کرنا تھا انہی دو سو سے کرنا تھا یہ دو تین راولپنڈی کے لڑکوں کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ ہوتے ہیں جب شوئے بختر راولپنڈی کے بس ٹینڈ پر پہنچے تو انہوں نے لاہور جانے والی بس کے کنڈکٹر سے کہا کہ مجھ سے دوستی کر لے کیونکہ میں شوئے بختر ہوں جس پر کنڈکٹر کافی حیران ہوا اور شوئے بختر کو فرائڈی سمجھا شوئے بختر نے کہا کہ مجھے لاہور پہنچا دے اور مجھ سے پیسے نہ لے شوئے بختر نے کہا کہ تمہاری مہربانی ہوگی مجھے لاہور لے چل اور مجھ سے کرایا نہ لے میں فیوچر میں سٹار بن کا تمہارا یہ احسان اتار دوں گا کنڈکٹر نے شوئے بختر کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی لیکن شوئے بختر بھی بڑے زدی تھے جیسے ہی بس چلنے لگی تو وہ دوڑکار اس بس میں چڑ گئے تھوڑی دور چلنے کے بعد بس کو روک لیا گیا اور شوئے بختر کو اتار دیا گیا شوئے بختر کی سپیڈ ویسے بھی بہت تیز تھی وہ بھاگ کر پھر سے اس بس میں چڑ جاتے ہیں وہ کنڈکٹر پھر سے اتارتا ہے ایسے ہی یہ سلسلہ بار بار چلتا رہتا ہے آخر کار بس کنڈکٹر تھک ہار کار بیٹھ جاتا ہے اور پھر شوئے بختر کو کچھ نہیں کہتا بس جیسے ہی منارے پاکستان کے پاس پہنچی تو کنڈکٹر نے شوئے بختر سے کہا دنیا میں میں نے بہت سے زدی لوگ دیکھے ہیں لیکن تم سے زدی میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا شوئے بختر گاڑی سے نیچے اترتے ہیں اور آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں پھر انہیں اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ کھانا کہاں سے کھایا جائے کیونکہ اگر انہوں نے یہی پر پیسے خرچ کر دیئے تو ٹرائل کیسے دیں گے شوئے بختر ان کے دوسر ریلوے سٹیشن پر آ پہنچے جہاں ہر طرف تانگے ہی تانگے نظر آ رہے تھے اب شام بھی ہو رہی تھی اور انہیں سونے کی بھی پرابلم تھی اتنے میں شوئے بختر کی نظر ایک بگی پر پڑتی ہے یہ جلدی سے اس کوچوان کے پاس چلے جاتے ہیں جس کا نام عزیز تھا شوئے بختر نے اس تانگے والے کو کہا کہ مجھے اس بگی میں سونے دو تانگے والے نے کہا کیوں سونے دوں جس پر شوئے بختر پور اعتماد لہجے میں بولے کہ میں فیوچر کا ایک بہت بڑا سٹار ہوں کریکٹ کی دنیا میں میری پہچان ہوگی اور لوگ میرے نام کو جانیں گے تم مجھ پر ایک احسان کرو کہ مجھے اپنی بگی میں سونے دو تانگے والے اس کی باتیں سن کر کافی متاثر ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لڑکے میں کچھ نہ کچھ تو ہے نہ صرف اس تانگے والے نے شوئے بختر کو اس بگی میں سونے دیا بلکہ انہیں کھانے کے بارے میں بھی بوچھا جس پر انہوں نے فوراں ہاں کر دی تو میں نے کہا یار تیری بگی بڑی بازے گی اچھی بانے گی آج رات اگر میں سو جاؤں ہی ہاں پہ تو تیرا کے خیال ہے ہم نے کہا سو جاؤ روٹی کھائے گا عزیز کچھوان نے ان کی توازوں پراتے اور چنوں سے کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تانگے والے نے صبح اٹھتے ہی شوئے بختر سے یہ بھی پوچھا کہ تمہارا ٹرائل کہاں ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہیں ٹرائل دینے کے لیے چھوڑ کر آوں گا عزیز تانگے والے کی اس دریا دلی کو دیکھ کر شوئے بختر کافی اب دیدہ ہوئے عزیز نے شوئے بختر کو مار روڈ پر چھوڑا جاتے ہوئے تانگے والے نے شوئے بختر سے بس اتنا ہی پوچھا کہ کیا واقعی میں تم پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کھیل پاؤگے جس پر شوئے بختر نے کہا ہاں 101% میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا شوئے بختر مار روڈ سے بھاگتے ہوئے مارڈل ٹاؤن پہنچے ٹرائل کے دوران شوئے بختر کی تیز ترین گیند کو دیکھ کر سیلیکٹرز کافی متاثر ہوئے اس ٹرائل میں شوئے بختر کو سیلیکٹ کر لیا گیا پھر اس کے ٹھیک تین سال کے بعد شوئے بختر کا نام پوری دنیا میں گونجنے لگا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب شوئے بختر اپنے دوست عزیز کے ساتھ ملنے آئے اور اس واقعے کو انہوں نے کے انٹریوز میں بار بار بتایا اپنے دوست عزیز سے ملنے کے لیے شوئے بختر بیس بدل کر آئے تھے اور پوچھا کیمپ لگا ہوا تھا تو میں نے پھر بیسز بدلہ ٹوپی پہنی آنکے پہنی ساروز کر کے ان کے ساتھ کافی سیکیورٹی تھی جن کے ساتھ مل کر وہ عزیز کو تلاش کرنے لگے کافی دیر تلاش کرنے کے بعد انہیں عزیز بگی میں سوتا ہوا ملا شوئے بختر نے عزیز کو کہا کہ بھائی اٹھ جاؤ دیکھو تمہارا دوست شوئے بختر آیا ہے جیسے ہی اس کی آنکھ کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ دنیا کا تیز ترین بولر اس کے سامنے کھڑا تھا شوئے بختر کا نام سنتے ہی آس پاس کافی بڑا حجوم بن گیا شوئے بختر نے عزیز سے کہا کہ چل پراتھے اور چنے منگوا دونوں مل کر کھاتے ہیں انہوں نے اپنے گار سے کھانا لانے کو کہا جس پر عزیز بولا کہ میں تب بھی امیر تھا اور آج بھی امیر ہوں لہٰذا آج بھی کھانا میں ہی کھلاؤں گا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شوئے بختر نے عزیز سے پوچھا جو احسان تم نے مجھ پر کیا تھا اس کی کیا قیمت ہے عزیز نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ تمہیں آج میرے ساتھ سونا پڑے گا حالانکہ شوئے بختر ایک سٹار بن چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دوست عزیز کے ساتھ رات گزارتے ہیں صبح اٹھتے ہی شوئے بختر نے عزیز کو یہ کہا کہ تم یہ تانگا وغیرہ چھوڑو میں تمہیں کسی اچھی جو پر لگا دیتا ہوں لیکن عزیز نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے جس کے بعد شوئے بختر یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد شوئے بختر عزیز کو ڈھونڈنے واپس لاہور جاتے ہیں لیکن انہیں یہ سن کر کافی دکھ ہوتا ہے کہ عزیز انتقال کر چکا ہے دوستو آج بھی شوئے بختر خود سے زیادہ عزیز تانگے والے کو سٹار سمجھتے ہیں کیونکہ اس نے میری اس وقت مدد کی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور ایک بڑے سٹار کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جتنا مرضی بلندیوں پر چلا جائے اپنی زمین کو نہیں بھولتا دوستو شوئے بختر کی اس انسپارنگ سٹوری پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ میں سے کون کون ہے جو شوئے بختر کو پسند کرتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے